سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے دروس میں ہم اور آپ پڑھ رہے تھے نماظق کے بارے میں اور نماظق میں سے ہم نے پڑھا تھا کانا اور اس کی اخوات کادا اور اس کی اخوات ما اور لا مشابہ ویلیسا اور انہ اور اس کی اخوات کے بارے میں آج کے درس میں ہم انشاءاللہ نماظق کے ایک اور قسم لا نفی جنس کے بارے میں پڑھیں گے لا نفی جنس اس لا کو کہا جاتا ہے جو پوری جنس کی نفی کے لیے آتا ہے کسی ایک فرد کی نفی کے لیے نہیں بلکہ پوری جنس کی نفی کے لیے آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں لا رجلہ فداری لا رجلہ فداری کے مطلب ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی بھی آدمی نہیں ہے لا رجلہ جسے بھی آپ رجل کہیں جنس رجل میں سے ایک فرد بھی نہیں ہے تو اس لا کو جو پوری جنس کی نفی کے لیے آتا ہے اسے لا نفی جنس کہا جاتا ہے آج کے درس ہمارا انشاءاللہ اسی لا نفی جنس کے بارے میں ہوگا لا نفی جنس یا لا لنفی جنس جو کہلے ہیں آپ تو لا نفی جنس کا عمل بھی وہی ہوتا ہے جو انہ اور اس کے اخواد کا ہوتا ہے یعنی یہ اپنے اسم کو نصب اور اپنے خبر کو رفع دیتے ہیں لیکن لا نفی جنس کے اسم پر نصب اسی وقت آتا ہے جبکی وہ مضاف یا مشابے مضاف ہو لا نفی جنس کے اسم پر نصب اسی وقت آتا ہے جبکی یہ مضاف یا مشابے مضاف ہو اگر یہ مضاف یا مشابے مضاف نہ ہو تو ایسی صورت میں ان پر نصب نہیں آتا ہے بلکہ نصب کی علامت پر یہ مبنی ہوا کرتے ہیں آئیے اس کو مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں مثال دینے سے پہلے ایک بات اور بتا دیں آپ کو اور وہ یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم اور لا نفی جنس کی خبر دونوں کے دونوں نقرہ ہوا کرتے ہیں لا نفی جنس کا اسم اور لا نفی جنس کی خبر دونوں کے دونوں نقرہ ہوا کرتے ہیں اب مثالیں دیکھیں آپ پہلی مثال لا صاحب جود مضموم لا یہاں پر نفی جنس کے لئے آیا ہے اور صاحب جود یہ لا کا اسم ہے یہاں پر دیکھیں آپ یہ صاحب مدافع اور جود یہاں پر مدافع لے ہیں تو لا یہاں پر داخل ہے وہ مدافع پر داخل ہے اسی وجہ سے یہاں پر یہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہے کیونکہ جب لا نفی جنس کا اسم مدافع ہو تو وہ منصوب ہوا کرتا ہے اور اس کے بعد یہ مضمومن جو ہے یہ لا نفی جنس کی خبر ہے لہذا یہ مرفوع ہے اور اس مثال میں دیکھ لیں آپ کہ لا صاحب جود مضمومن جو اس کا اسم ہے وہ بھی نقرہ ہے اور جو اس کی خبر ہے یہ بھی نقرہ ہے کیونکہ یہاں پر صاحب کی ادافت ہو رہی ہے جود کی طرف اور جود یہ معارفہ نہیں بلکہ نقرہ ہے نقرہ کی طرف ادافت کی وجہ سے کوئی بھی اس معارفہ نہیں ہو جاتا ہے تو اس کے اندر لا کا اسم اور لا کی خبر دونوں نقرہ ہیں لا کا اسم منصوب ہے اس پر فتح یہاں پر آرہا ہے کیونکہ یہ مضاف ہے اور لا کی خبر مرفوع ہے دوسری مثال لا قبیحا فعلہ ممدوحن کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو قبیح الفعل ہو جس کے فعل جس کے کام برے ہوں اور وہ ممدوح اس کی تعریف کی جائے یہاں پر دیکھیں آپ یہ لا نفی جنس ہے نفی جنس کے لیے آیا ہے اس کے بعد قبیحا یہ اس کا اسم ہے اور یہاں پر قبیحا فعلہو یہ مضاف تو نہیں ہے البتہ مضاف کے مشابہ ہے جس طرح مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے مکمل ہوتا ہے ایسے قبیحا کے بعد بھی ایک چیداری اس کا مرفوع آرہا ہے جس کے دریئے سے وہ مکمل ہوتا ہے لہذا قبیحا کو مشابہ مضاف کہا جاتا ہے تو یہاں پر لا کا اسم مشابہ مضاف ہے لہذا جب لا کا اسم مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے اس لئے دیکھ رہا ہے لا قبیحا فعلہو لا قبیحا فعلہو یہ منصوب ہے اور اس کے بعد ممدوح یہ خبر ہے لا کی جسے دیکھ رہے آپ مرفوع ہے تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں جبکہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے نصب ہوتا اس کے اوپر اس قلعہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر لا نفی جنس کا اسم نہ تو مضاف ہو اور نہ مضاف کے مشابہ ہو ایسی صورت میں وہ منصوب نہیں ہوتا ہے بلکہ نصب کی علامت پر مبنی ہوتا ہے مثلا آپ کہیں رجل یہ مضاف نہیں اور نہ ہی مضاف کے مشابہ ہے اس پر اگر لا داخل کریں آپ تو آپ کہیں گے لا رجلہ لا رجلہ فدداری گھر کے اندر کوئی بھی آدمی نہیں ہے لا نفی جنس کے لئے ہیں رجلہ اس کا اسم ہے اور فددارے یہ جار مجرور اس کی خبر ہے تو رجلہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس پر فتحہ آ رہا ہے لیکن فتحہ کے مطلب یہ نہیں یہاں پر یہ منصوب ہے کیونکہ اگر یہ رجلہ منصوب ہوتا تو رجلہ نہیں ہوتا بلکہ رجلن ہوتا لا رجلن ہوتا یہاں پر کیونکہ منصوب اگر ہے تو یہاں پر اس پر تنوین ہوگی کیونکہ کوئی بھی معنی تنوین نہیں ہے اس پر تنوین کا نہ آنا یہ بتا رہا ہے کی رجلن یہاں پر مبنی ہے اور مبنی کس پر ہے فتحہ کے علامت پر اگر یہاں پر اعراب آتا تو فتحہ کا اعراب آتا لہذا اسی فتحہ پر اسے مبنی کر دیں گے تو کہیں گے لا رجلہ فددارے فدائلہ کی خبر ہے جو محلن مرفو ہے اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ جار مجرور ہے ظرف ہے جملہ ہے یہ محلن ان کا اعراب ہوا کرتا ہے ان کا اعراب لفظی نہیں ہوا کرتا ہے تو رجلہ اللہ کا اسم ہے جو نصب کی علامت پر مبنی ہے اور فددارے یہ خبر ہے جو محلن مرفو ہے اسی طرح سے آپ کہیں گے لا رجالہ لا رجالہ فددارے رجال میں سے کوئی بھی مردوں میں سے کوئی بھی گھر کے اندر نہیں ہے یہاں بھی دیکھیں گے آپ یہ رجالہ اللہ کا اسم ہے نہ یہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف ہے لہذا یہ نصب کی جو علامت آئے گی رجال پر وہ فتح آئے گی لہذا اسی فتحہ پر اسے مبنی کر دیا گیا ہے اور فددارے یہ خبر واقع ہے اور محلن مرفو ہے اس کے علاوہ اور دوسری مثالیں دیں کہ آپ جب آپ کہیں گے لا رجلین لا رجلین فددارے اس کے مطلب ہوا گھر میں کوئی بھی دو آدمی نہیں ہیں گھر میں کوئی بھی دو آدمی فلا دو فلا دو فلا دو کوئی بھی دو آدمی گھر کے اندر نہیں ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ رجلین یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور یہاں پر نہ تو مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے لہذا اسے نزب کی علامت جب تثنیہ کے منصوب ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں یا آتی ہے اور یا کما قبل مفتوح ہوتا ہے یہاں پر اسی نزب کی علامت پر اسے مبنی کر دیا گیا ہے تو کہیں گے لا رجلین فددارے فددارے یہاں پر لا نفی جنس کی خبر ہے اور وہ محلن مرفو ہے یہ آپ کہیں گے لا مسلمین فی القریت بستی میں مسلمان لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے مسلم لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے یہاں پر بھی دیکھیں گے آپ لا نفی جنس ہیں مسلمین یہ لا کا اسم ہے اور چونکہ یہ نہ تو مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف ہے لہذا یہاں پر یہ جمع متکر سالم جب منصوب ہو تو اس کے علامت عراب یا کے ساتھ ہوتی ہے اور یا سے پہلے مقصور ہوتا ہے لہذا اسی نزب کے علامت پر اسے مبنی کر دیا گیا ہے اور کہیں گے لا مسلمین فی القریت فی القریت جار مجرور محلن مرفو ہے ایک اور مثال دیکھیں آپ جیسے آپ کہتے ہیں لا مسلمات فداری لا مسلمات فداری مسلمات یہ لا کا اسم ہے کوئی بھی مسلمان عورتیں گھر کے اندر نہیں ہیں تو یہ مسلمات یہ لائن اف جنس کا اسم ہے اور لائن اف جنس کا اسم ہے تو یہاں پر یہ نصب کی علامت پر مبنی ہے اور جب مونت سالم یا وہ جمع جسے علفتہ زائدہ بڑھا کر کے جمع بنایا گیا ہو اس کا عرام حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے لہذا اسے نصب کی علامت پر یعنی کسرہ پر اسے مبنی کر دیا گیا ہے اور کہا جائے گا لا مسلمات فداری لا مسلمات فداری اور فداری یہاں پر لا این اف جنس کی خبر ہے جو محلن مرفو ہے تو یہ خلاصہ ہے وہ لا جو نفی جنس کے لیے آتا ہے یعنی پوری جنس کی نفی کے لیے آتا ہے اس کے بارے میں پڑھا آپ نے کہ اس کا اسم منصوب اور اس کی خبر مرفو ہوا کرتی ہے البتہ لا این اف جنس کا اسم اور لا این اف جنس کی خبر دونوں کے دونوں نقرا ہوتے ہیں ان میں سے کوئی معرفہ نہیں ہوتا ہے لا این اف جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے لیکن منصوب اس وقت ہوگا جبکہ یہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو لیکن اگر لا این اف جنس کا اسم نہ تو مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو تو اسی صورت میں لا این اف جنس کا اسم نصب کی علامت پر مبنی ہو جاتا ہے نصب کی علامت اگر فتحہ ہے تو فتحہ پر مبنی نصب کی علامت اگر کسرا ہے تو کسرا پر مبنی اور نصب کی علامت اگر یا ہے تو یا پر مبنی ہو جائے گا جو بھی نصب کی علامت ہو اسی پر یہ مبنی ہو جاتا ہے اب تک آپ نے نماظخ میں سے کانا اور اس کے اخوات کے بارے میں پڑھا کادا اور اس کے اخوات کے بارے میں پڑھا اسی طرح سے ماں اور لا مشابہ بلعیسہ کے بارے میں پڑھا انہ اور اس کے اخوات کے بارے میں پڑھا اور ابھی آپ نے لا نفی جنس کے بارے میں پڑھا نماظخ میں سے ایک آخری قسم بچی ہے اور وہ ہے غنہ اور اس کے اخوات غنہ اور اس کے اخوات یہ نماظخ میں سے ہیں یعنی مبتدہ اور خبر کی ترکیب پر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد اس کا جو حکم ہے عراب کے اعتبار سے اس میں تبدیلی پیدا کر دیا کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ غنہ اور اس کے اخوات کون کون سے ہیں تو غنہ اور اس کے اخوات ہیں ترکیب سے سارے ان کو غنہ اور اس کے اخوات کہا جاتا ہے اور انہی سب کو افعال قلوب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان سب کا معنی جو ہوتا ہے وہ قلبی غنہ کی معنی میں نے گمان کیا حسب تو معنی میں نے یہ سوچا میں نے سمجھا زعم تو معنی میرا خیال یہ تھا رائیتوں کے معنی میں یہ سمجھ رہا تھا علم تو معنی میں نے یہ جانا اسی طرح خالہ کے معنی میں نے یہ خیال کیا وجد تو معنی میں نے ایسا پایا مجھے ایسا لگا تو یہ سب کے اندر قلبی معنی ہوتا ہے اس لئے غنہ اور اس کے اخوات کو افعال قلوب کہا جاتا ہے یہ غنہ اور اس کے اخوات مبتدہ اور خبر کی ترکیب پر داخل ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں زیدن عالمن یہ مبتدہ اور خبر کی ترکیب ہیں دونوں مبتدہ خبر مرفو ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر جب آپ غنہ اور اس کے اخوات میں سے کسی کو داخل کر دیں گے تو آپ کہیں گے ایسے موقع سے غننتو زیدن عالمن غنہ اور اس کے اخوات جب مبتدہ اور خبر کی ترکیب پر داخل ہوتے ہیں تو یہ مبتدہ کو بھی اور خبر کو بھی دونوں کو منصوب کر دیتے ہیں اور جو مبتدہ تھا اب یہ غنہ کا مفعول اول اور جو خبر تھی غنہ کا مفعول ثانی کہا جاتا ہے اور یہ دونوں منصوب ہوتے ہیں لہذا اسے کہیں گے مفعول اول اور اسے کہیں گے مفعول ثانی تو معلوم یہ ہوا کہ غنہ اور اس کے اخوات جب مبتدہ اور خبر کی ترکیب پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدہ خبر اور دونوں کو منصوب کر دیتے ہیں اور جو مبتدہ تھا پہلے اب وہ مفعول اول ہو جاتا ہے اور جو پہلے خبر تھی اسے مفعول ثانی کہا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم یہ جو غنہ اور اس کے اخوات ہیں ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک مثال لے کر سمجھتے ہیں کہ ان کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے پہلی مثال غنہ جیسے آپ کہیں گے غنن تو زیدن عالیمن حسیبہ اس سے آپ کہیں گے حسیب تو محمودن شاعرن اس کا معنی ہو گیا میں محمود کو شاعر سمجھ رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ محمود شاعر ہے تیسرا زعمہ جیسے زعمہ بکرن حامیدن شیخن زعمہ بکرن حامیدن شیخن اس کا معنی ہوا بکر نے حامید کو شیخ یعنی بوڑھا تصور کیا لگا اسے کہ یہ حامید بوڑھا ہے حالانکہ وہ بوڑھا نہیں ہے اگر ان کو لگا تصور ان کو ایسا ہوا کہ جیسے وہ بوڑھا ہو تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے بعد دو منصوبات آ رہے ہیں زیدن اور عالمن محمودن اور شاعرن حامیدن اور شیخن ان میں سے ہر ایک کو افعال قلوب کا مفعول اول اور دوسرے کو مفعول ثانی کہا جاتا ہے رآہ جیسے یر انناسو یوم القیامت بعیدن یر انناسو یوم القیامت بعیدن یہاں پر دیں گے یر انناسو یرا راس فیلم دارے ہیں اور اس کے بعد انناسو اس کا فائل ہے اور اس کے بعد یوم القیامت مفعول اول اور بعیدن مفعول ثانی لوگ قیامت کے دن کو بعید اور دور تصور کرتے ہیں تو یہاں پر یوم القیامت مفعول اول اور بعیدن مفعول ثانی ہے پانچوہ ہے علم جیسے علمت محمدن فاضلا اس پر علمتو داخل کر دیا تو علمتو محمدن فاضلا میں نے محمد کو فاضل جانا چھٹا گلمہ ہے خالہ جیسے خلتو زیدن حامدن میں نے زید کو حامد سمجھ لیا غلطی سے میں نے زید کو حامد سمجھ لیا یہاں خالہ سے وعد منکلم کا سیغہ خلتو زیدن اس کا مفعول اول اور حامدن اس سے مفعول ثانی اور اس کے بعد ساتھوہ کلمہ ہے وجد جیسے وجدتو عمر شجاعن میں نے عمر کو بہادر پایا مجھے لگا کہ عمر بہادر میں نے عمر کو بہادر پایا یہاں پر وجدتو فعل اور فائل عمر مفعول اول اور شجاعن مفعول ثانی ہے تو یہ ظنہ اور اس کے اخبات ہیں جنہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے اور یہ افعال قلوب مفتدہ اور خبر کی ترقیب پر داخل ہوتے ہیں اور مفتدہ کو مفعول اول اور خبر کو مفعول ثانی بناتے ہیں اور دونوں کے دونوں کو یہ نصب دے دیا کرتے ہیں ابھی تک آپ حضرات نے نواسق کا بیان پڑھا اور پڑھا آپ نے کہ مفتدہ اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں لیکن جب اس پر نواسق داخل ہو جائیں تو یہ مفتدہ اور خبر کے اعراب میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں لہذا کچھ ایسے ہیں جو مفتدہ کو مرفوع اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں اور وہ ہیں کانہ اور اس کے اخوات کادہ اور اس کے اخوات اور ما لا مشابہ بل ایسا اسی طرح سے آپ نے پڑھا کچھ نواسق ایسے ہیں جو مفتدہ کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں اور وہ ہیں انہ اور اس کے اخوات اور اسی طرح سے لائے نفی جنس اور آخر پڑھا آپ نے کہ کچھ نواسق ایسے ہیں جو مفتدہ اور خبر کی ترقیب پر داخل ہوتے ہیں اور وہ دونوں کو نصب دے دیا کرتے ہیں اور وہ ہیں ظنہ اور اس کے اخوات اب یہاں پر نواسق کا بیان مکمل ہوتا ہے نواسق کا بیان یہاں پر مکمل ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ اور کون سے مرفوعات اور منصوبات اور کون کون سے ہوا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا کہ مفتدہ خبر دونوں مرفوع ہوا کرتے ہیں نواسق داخل ہو جائیں تو ان میں تبدیلی پیدا ہو جاتی کوئی مرفوع ہو جاتا ہے کوئی منصوب ہو جاتا ہے مرفوعات اور منصوبات اور کون کون سے ہیں انشاءاللہ ان کا تذکر آگے کیا جائے گا سب سے پہلے اس میں سے ہم بیان کریں گے آگے سامنے فائل اور مفعول کے بارے میں کی فائل کا عراب کیا ہوتا ہے اور اسی طرح سے مفعول کا عراب کیا ہوتا ہے آج کے درس میں بس اتنی پر اکتفاق کیا جاتا ہے انشاءاللہ فائل اور مفعول بھی ہی کے مسائل ایندہ درس میں ذکر کیا جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں